دعا سہور امام زمانہ علیہ السلام اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ خلقنا فی امت لذی فاز رتبتو اللہ خلقنا فی امت لذی ردت لگ شمس و مرتائن وصلہ اللہ لکبلتائن بجاہد بسیفائن ورمحائن وشرفنا بحب زہرائن اللہ تی فزلت اللہ نسائل آلمین بجالنا من الباقین على مسابل حسن والحسین و تسعد من زریت الحسین الذین منبقا على مسابل حمر جحا حسناتو عمال ساکلائن وهم ائمت المشرقین و حدات المغربائن صلوات اللہ علیہم دامت الانیرائن اما بعد فقد کالاللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید و فرقانه الحمید و هوا صدق القائلین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کلاؤ ناسم بے امامہم فمن اوتیا کتابہو بے یمینہی فاولائکا یا قراؤنا کتابہم ولا یزلمونا فتیلا صلوات اللہ علیہم حضرت اگرامین صادات و مومنین السلام علیکم توفہ یا علی مدد پانچ بارہ چودہ تو اڈا میں رائے تھے انہا قبول فرماؤن سید مکہن شادی و نادی آلالہ دا مالک تمام قبول کر ہر علیہم ولی اللہ پڑھنا لے ماتمی زدار دے بار میں آکا محافظ و مومن مومن مقصود دنبالک دینی دنیاوی حجات پورے فرمائے کچھ لوگ کہیں دنے امام دی لوڑی کوئی نہیں آئیتی مجلس اچ میں دسنا ہے دنیا جی امام دی کی لوڑی تھے مرند تو بعد قیامت آلالہ دن امام دی کی تغیطہ زبط پہنے جڑے کہیں دنے امام دی لوڑ نہیں اللہ نے پندر میں پارے سورہ بنی اسرائیل اٹھ ورکو دی پہلی آئے تے سارے مسلمانوں نے خطاب کیتے آوازے قدرت ہوں دیا ہے قرآن دے کاریو رسول دے غلاموں نظام مصطفیٰ دے شدائیو اسلام دے فیدائیو شیعہ سنی بھائیو اللہ بھر بھائے مسلمانوں گالا پڑھنے زینہ چچی طرح نقش کار لو دنیا ویچ کوئی بند آئے امام دا منکر ہوئے یا قائل دنیا ویچ کسے بند دا امام ہوئے یا نہ ہوئے مگر قیامت والے دن مار شرد دہاڑے کیسے نومان جمعہ نہیں جڑا بغیر امام دے ترکڑی تیا کہ اپنے امنا دا وزن کرا سکے امام ضروری یہ قرآن دا فیصلہ ہے اللہ بھرمایا وہ دن کے جس دن ہم بلائیں گے ہر شخص کو اس کے اپنے امام کے ساتھ جن کے نام عمال کو ان کے دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا فاولائے کا یک راؤنا کتابا ہوں وہ اپنے نام عمال پڑھیں گے پکار اٹھیں گے لا یو ظلمون فتیلا یا اللہ ساڑے نال کوئی ظلم نے کیتا گیا جو دنیا تے کیتا سی ہوئی کھاٹ رہے ہیں جو بویا سی ہوئی کھاٹ رہے ہیں سیال موڑا لے ہوئے امام ضروری ہے امام ہونا ہے کہ امنا نو تولیا جانا ہے وگرنا امنا دی کوڑی ویلی ہو نہیں ساڑے کوڑو بٹا ہی کوئی نہیں جنہا توڑے ملتا ہے مسلمانہ دے تیہتر فرقے نے بابا جی ہر فرقے دا امام ہے ایک پینڈے ٹور جو بھائی جی تو انہوں چھتی امام لاب جاندے ہر مسید اللہ آکھے گا ماں امام پر میں جمعہ راتی امامہ دی گال نہیں کارتا جڑے کتے آن دے ہی سے دی روٹی یاپ کھا جاندے میں ہاک دے امامہ دی امامہ دے سان لگتا امام غیران دے بھی نے امام شیعو توڑے بھی ان باوضو گھڑا ممبر تے ماہ رمزان یا با برکت کڑیاں نے جی دے سال انہوی باتتے غازی دالم گواہ اے تے قرآن تے دونوں ہاتھ ہیں شیعو جس طرح دے مولا علی تولہ کے قائم آل محمد تاک اللہ نے بارہ امام توانو دی تنے مسلمان نہ دے کیسے فرکن ہوئے اس طرح دے امام نصیمی نہیں جڑے اللہ دے بنایا ہے امام نے چھوٹی عظمت دے مالک نہیں مولا علی تولہ کے قائم آل محمد تاک شیعہ دے امام بارہ نبی دے نائب بارہ نجا دے زامن بارہ قرآن دے وارث بارہ دین دے راکھے بارہ جنت مختار بارہ نجا دے جمعوار بارہ بارہ دے بارہ سید عظیر شیعہ انہوں امام منہ ہی نہیں جڑا کے میں سارا دن بے کہتے پنجی خیز بنایا لائینا علی تولہ کے قائم آل محمد تاک شیعہ دے امام بارہ نبی دے نائب بارہ نجا دے زامن بارہ قرآن دے وارث بارہ دین دے راکھے بارہ جنت مختار بارہ نجا دے زیمہ وار بارہ بارہ دے بارہ نبی پاک دی ترہ پاک اور محصول جڑے اللہ دے بنائے امام انہوں سارے پاک انہوں میں بنیادی گلہ کرنا بچیاں نویں گلی یاد ہو جائے جڑے اللہ دے بنائے امام انہوں پاک انہوں ہر قسم دے آئیب تو رائب تو شاکت تو شعبہ تو غلازت تو نجاست تو میں خود ہی نہیں کہہ رہا یہ نابی المودد کتاب میرے ہاتھ میں چھے جلد دو تو انہوں پتہ ہے سعودہ میرے کول نقد ہوں دے تو جو ہے ادھاری گل کدی کیتی نہیں بید لیلی دا میں پتر ہی نہیں نبی پاک فرمایا میں میرا ویر علی میرا پتر حسن میرا پتر حسن ناو لا لگو حسین دی لڑی چوہ سی سارے دے سارے متاہر بھی ہیں سارے دے سارے ماسوں دے پین ڈالے اللہ دے بنائے ہوئے امام اور سارے پاک نے جڑے بندیاں پھڑکے امام بڑھائیں کوئی داخلہ یاد ہو لو کوئی خارجہ یاد ہو لو ہوں دی گل نہیں پی کرتا برادرین اسلام دے کتاب تاریخ الخلفاء جلال الدین سیوتی بھائی جی صفحہ چھبی بھرگی دا سجا پاس ہے تباہ میسار جڑا پاکا دے مقابلے چلوکاں بڑھائیا پہلے دینی ممبرتے بے کے کہیں دا جیتے میں سیدھے کم کنا میرے پیچھے ٹو رہا جے فائزہ زیگ تو فسد دونی جے میں تھڑو کر جا منو پھڑکے سیدھا کار لے آئی کیونکہ حضرت بھرمان دینے جو ہو جے تسی گناہ گار ہو جی میں میاں گناہا جڑا پاکا دے مقابلے چلوکاں بڑھائیا پہلے دینی ممبرتے بے کے کہیں دائیں نالی شیطاناں یا تاریخ نہیں ہے کہ شیطان جڑا میرے تے چڑھ کھلوندہ ہے کہ شیطان چودہ سو سال لوگن مسلماناں تینیو سمجھنا آئی اسی شیعہ قرآن چاہ کے گاڑ سمجھانے جنات شیطان چاڑ جانو بندے ہو رون دینے جنات اللہ دے فرشت درود پڑھنو حق دے امام ہو علیہا میں خود علی علی تے حیدر حیدر دے نعرے لانا میری کڑھا داڑی چاڑے چاڑیے دوکہ امام سید ہونا چاہید ہے امام معصوم ہونا چاہید ہے مولا علی تے حیدر کہ قائم آل محمد تک شیعہ دے امام بارہ بارہ دے بارہ تے ہر نمازی دی نماز میں چھے درود و سلام مقودی نہیں کہا رہی آر ریاض انعضی نظرہ پی مناقبلا شرہ حضرت شاہ فیرام طلالے کہیں دے امام یا اہلا بیت رسول اللہ حبکو فرد من القرآن وفر آند لہا کفاکو من ازم الکادنکو مل یسللک و لا صلات اللہ حضرت شاہ فیرام طلالے کہیں دے امام محمد توڑی شان کی بیان کر اللہ نے توڑی محبت قرآن ویچ واجب قرار دیتی کہندہ امام شاہ بیرام تلالے کہندہ نے میں امت دا امام ہو کے مسلمانہ نے نماز پڑھا کہ آل محمد توڑی تے درود نہ پڑھا میری نماز نہیں ہندی میں نمازیں نہیں بڑھتا اللہ نے بنائی امام نے درود و سلام دے وارث ہے درود کنہ دے پڑھنا چاہی دے کیوں بھگر شاہ جی درود کنہ دے پڑھنا چاہی دے پینڈی پٹیں آ لیا تے لیکسیں آ لیا تے درود پڑھنا چاہی دے مسلمانہ گل یاد رکھی کبردیاں کندہ تا کام دے گی درود نہ کسے شیعہ تے نہ سنی تے نہ مولوی تے نہ مولوی تے نہ حافظ تے نہ کاری تے نہ مفتی تے نہ مفتی تے نہ کوڑو تے نہ لمچو تے درود کسے نہ موٹو تے نہ پتلو تے گال یاد رکھی درود ہمیشہ درود کنہ تے پڑھنا چاہی دے نہ رہی تکبیر نہ رہی تے نہ رہی رسالہ نہ رہی تے نہ رہی تے نہ رہی بھلایت درود ہونا تے پڑھنا چاہی دے جڑے چوی کینٹے چو ایک لمحہ شیعہ سنیوں نجس نام ذرا ہور میں وضاحت کار دے نہ جڑا واشروم دا محتاج ہوئے دے درود نہیں درود درود ہمیشہ پاکا تے ایک جگہ میں پہنچ جائے تھے مولوی صاحب نے سارے ملے تے درود پڑھتے ہیں توجہ ہے دت ہوتے پھیک ہوتے گم ہوتے مثال دے رہے ہیں سارے ملے تے درود پڑھتے ہیں سورہ عذاب چلا پھر بھائی بسم اللہ آخر وعہمان رحیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی نبی یا یوہ لجنا آمنو صلو علیہ وصلیمو تسریبا اللہ اللہ فرمایا ایمان والو اللہ تے اللہ تے فرشتے نبی تے درود پڑھ دیں تو اسی بھی پڑھو ایک بندہ کہیں دے تو اسی درود دیگل کر دیتے تے صرف نبی تے ذکر تے آل تے ذکر کوئی نہیں دیگل کر دیتے اور یہ تی تفصیر چھوٹی داب نے میرے ہاتھ وچے ساہن کتاب بھاری صحیح بخاری کتاب تفصیر صحاب شما رسالت بروان مصد مقربان تاج دار ختم نبو دیبار گا چازر کیفہ نسل یا رسول سانو دس تو تے کیونے درود پڑھ یہ بخاری شریف ہے نبی پاک فرمایا قولو اللہ صلی محمد وعلا محمد بخاری شریف جڑا نبی نے درود تا ترکہ دا سیا او دے چا آل زکر کیسے گھر دن صرف حال دن مومن تلاوہ جنہیں بھی گھر شیعہ تلاوہ جتنے بھی نماز درود ابراہیمی بھی پڑھ دیں درود ابراہیمی بھی صرف حال درود ابراہیمی میں سنھا دیں اللہ سوال محمد وعلا محمد سوال تعالی ابراہیم وعلا ابراہیم انکا حمید مجید مجید تبا جو ہے یہ ترجمہ کی یہ مسلمان درود ابراہیمی جانوی ویچے کو سیڑے یا کہ قرآن و حدیث دے خلاف قرآن و حدیث دے مطابق درود صرف محمد محمد پاک آل تے اور درود بنایا گیا درود میڈ ان انڈیا سلوات بڑے باواد بلان دار محمد باواد محمد و جی فراج جی اللہ دے بنایا باران دے باران سید باران دے باران پاک دے باران درود سلام دے مولا علی تلہ کے قائم آل محمد تا شیعہ دے امام باران باران تے باران تے ہر نو نبی دی تران ہر تران دا صدقہ دا کھانا حرام کیوں جناب سمجھدار بیٹھے ہو اللہ دے بنایا تے صدقہ کھانا جڑے اللہ بنائے نے امام ہونا تے صدقہ کھانا حرام جڑے بندیاں پھاڑ کے امام بڑھا دے صدقہ تے یقین نہیں ہم مسید کوش کال کے وے کھلو باچ کے آگے میں پھاڑ لیا مولی صاحب نے نام امام آتے نام سید سید صدقہ کھانا حرام مولا علی صدقہ کھانا حرام دجے بیلیاں تے حلال مولا علی تے حرام دجیاں تے حلال جڑے کہیں دے کچھ فرق نہیں نیچاروں میں نبی کہیں دا کمری ماد پدرا توڑا فرق نہیں حلال حرام کیوں جی سید مومن حلال حرام دا فرق تھوڑا ہوندہ سانو کسی زید کوئی نہیں اس طرح دے امام پیش کار سی تیرے مگر لگ جانے امام سید ہو درود سلام دا وارس ہو صدقہ کھانا ہو دیتے حرام ہو اصلی صدقہ خور نہ ہو جڑے گہرہ پاک دے مقابلے چھو بنائے نہیں امام نہ 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 کول نہ فیل نہ کردار نہ گفتار نہ شکل نہ عقل نہ رفتار نہ کاروبار ایک کاروبار کوئی کاروبار ہے ہے کاروبار ایک جگہ بندہ کہیں دا ہمیں بارہ بارہ لائی بارہ سید بارہ پاک اللہ کوئی قرآن چاہ کہا نبی جان شین بارہ یا امت امام بارہ جتے جتے تک میری واج آر یہ شیعہ سو رہے سن بھائی سو رہے جڑی مگ ممبر تے کارنا میں کبر دیا کندھ دا کدا زامنا ما حیدر ہوش گوش رہ سن مسلمان ما حمزان دیا بارہ برکت کڑگیا نے جی سال عنا عبادت معصوم فرما بد بخت انسان مہر رمضان گزر جاؤ سر گناہ با کی رہ مسلمان اگر اللہ دے قرآن وچ مصطفیٰ دے جان شین دی تداد بارہ نہ مذہب چھڑن واس تیار قرآن وچ جڑا نوجوان بیٹھ دا نمبر چھ ماں پارہ چھ ماں پارہ سورہ مہدہ آیت نمبر بارہ آتے امام بی بارہ اب آجا قدرت ہوں دیئے بسم اللہ گھر ورحمان رحمہ باسنا منہ مسنی آشرا نقیبا اللہ فرمایا ہم نے بنی اسرائیل میں موسیٰ نبی کے بارہ جان شین بڑھائے موسیٰ نبی دیکھ جان شین انہ تیا پارہ سورہ مزمل آیت نمبر پندرہ بسم اللہ بھرپا موسیٰ محمد مصطفی نبی بنا کے بنی اسرائیل موسیٰ نبی بنا کے بھیج موسیٰ نبی 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 دیکھ بارہ جان شین ساڑھ نبی دیکھ چار نی بی بارہ نی یا دو میں آیتا قرآن چو بار کٹ یا پھر مصطفی دے جان شین دی تداد بار مات دی جاتے رائی کوئی نہیں ایسے بابا جی حدیث پاک بھی سنان لگا جڑی حدیث سنان لگا اے برادر علی سلام دے ترائی سو کتاب آنچ ترائی زیرو زیرو یعنی ترائی سو ترائی سو کتاب آنچ اترائی سیرو زیرو ترائی سو نہیں دات اسی پرشان ہو گئے سیاس تادی مشہور کتاب سحی مسلم سحی غوت مسلم دی مقدی روایت نہیں پڑی سحی حضرت جاب رضی اللہ نے سمیت نبی پاک اپنے کنن سنے پاک مصطفی ارشاد فرمایا لا یزالو حاضد دین و عزیزان منی آن الاسن اشرا خلیفاتان نبی پاک فرمایا میرا دین اسلام اس وقت ختم نہیں ہوگا جب تک دین اسلام اسلام دے محافظ امام بارہ نہ ہو جا ختمی مرتبت فرمایا جتو بارہ امام اپنے مرتبت امامت ہنڈا جان دے پھر قیامت آ جائے دی کسے جگہ فرمایا نبی پاک نے میرے بارہ خلیفہ ہونے کسے جگہ فرمایا بارہ امام ہونے کسے جگہ فرمایا دین دے بارہ قیم ہونے کسے جگہ حدیث فرمایا بارہ امیر ہونے امیر اکھو امام اکھو خلیفہ اکھو شخص ایک کوئی ہے ایک بندے نو پیو دی نظر نلو کو پتر نظر ہوندہ پرہ نظر نلو کو پرہ نظر ہوندہ ایسے امام اگر امت نظر نلو امت دا حاد نظر رسول نظر نلو 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 قرآن نلو 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 شخص شخصیت کوئی اے بارہ دل فشیعہ نے کوڑوں نہیں کڑیا بخاری چھ بارہ موضت وقربا چبارا مطالب سعول تذکر رخباس نور لبزار تاریخ ونبا سوائے موقع اللہ اکبر یا رسول اللہ یا نعرہ ادلائیت عبارہ دل فشیعہ نے کوڑوں نہیں کڑیا مسلمان تیریاں جو تری سو حدیث تاریخ سیرتیاں کتاب نبی فرمایا میرے بارہ خلیفے ہونے بارہ جانش نین قدیت یا اپنے کسے وڑکے کڑ پوچ حافظ صاحب کاری صاحب مفتی صاحب وہ بارہ ہین کیڑے جڑا کوئی نمہ بندہ آیا مجلس جو میں بارہ امامہ مزلمان جڑے اللہ دے بنایے بارہ امام نے قرآن تی ہاتھ رکھے کہنا اللہ دے بنایے بنایے نہیں جڑے اللہ دے بنایے بارہ نے پہلے امام حضرت علی علی السلام دوسرے امام حسن علی السلام تیسرے امام حسن علی السلام چوتھے امام زہر العبدین پنجو امام محمد با کرچے امام جا فرساد کے سطح امام موسی قادم امام ردان امام حسن اسکری بار امام 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 اکھر سمان محمد 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 عجر فراج میں بارہ امام دے نام دی ممبر تے کیوں تلاوت کیتی ہے ابن ماج سیاست تا دی کتاب محدث احمد بن افاقہ ہو محدث احمد بن احمد اگر بارہ امام دے بارہ امام دے نام دی تلاوت کر پانی دے بھوک مار پانی کسے پاغل پیاد آرام آجائے دا دے شک امام زندہ سلام اتر توجہ ہے بارہ امام دے نام دی تلاوت کیتی مولا علی تول کہ قائم تا امام نے اللہ دے بنائے بندیاں دا بنایا کام نہیں ہوں دا پندی الیکشن دو پہلے نعرہ مار دنے شیدہ ٹلی زندہ آباد مڑ کے بعد پورے نکار دا فرق دنے شیدہ ٹلی مرد آباد جنہ گھڑیاں چھ زندہ آباد انہ گھڑیاں چھ مڑ کے مرد آب آب جو بنائے پتا چلے جنہ آپ بنائیے بار بار بھیکار لائی نہیں کوئی اللہ دا بنائے ہو یا اللہ دا بنائے ہو جنہ گہرہ نے بارہ دس نے اللہ اسٹی وکھری ہے اشرا فکر صفحہ چھ میں انہ ذکر کرنا جنہ نال جنہ گھڑ جنہ جنہ نال گئے بھی واپس آئی میرا سر بات سر کھڑ سر سرکار دو عالم بھر بایا بارہ جان شین ہوڑن کہیاں لوگ آکھ آکھ نبی بارہ آکھ آکھ بنو مئیہ کے بنو مئیہ کے بنو مئیہ دے خلیفہ جمع کہتے بارہ تو کٹ گئے توجہ کہیاں گئے نہیں پڑے کھالا گئے انسان گلتی دا پتلا بنو مئیہ لے بارہ نہیں بنو عباس کے بارہ خلیفہ بزرگو جدو جمع کیتا بنو عباس دے خلیفہ بارہ کو جس یانے بندے بھی پہ گئے نا اچوکی با گھٹ دے جنہ عدے بنو مئیہ نے پھاڑ لے تی عدے بنو بہا سالے پھاڑ لے کہ تدابت پوری کریے پھر نبی دی حدیث دی مخالفہ تو ہو گئی کیونکہ یہ نبی مبدد چی نبی فرمایا کلو ہم بنی حاش میں جنہ میرا خلیفہ ہونے سارے سارے سید انہیں ایک ویچ دنگی جماعت اللہ نہیں سارے سید کلو ہم بنی حاش میں حدیث دی مخالفہ ایک گال بڑی یاد رکھ رکھ نا لی کبر دیا کندھ تک کام دے شیعہ سنی پائی بیٹھو مخصد نہیں حق بیان کرنا مخصد ہے سید مومن نبی پاک تے فرمایا سکھے جیدو بارہ امام اپنی مدت امام تہن جان دے پھر قیامت آ جائے گی جیدے گیران بارہ دن سین ہوتے کدھو نے کورے ٹرگے قیامت کے اڑی آئی حدیث صحیح یہ پتہ چلیا ویچو نہ دے امام بنو کی جہ لی نبی پاک فرمایا جیدو بارہ امام موت تہ امام پوری کار جان دے پھر قیامت آ جائے گی جیدے گیران دیس نے کورے ٹرگے نے قیامت کیوں نہیں آئی پتہ چال گیا دین او ناد با کی جید ناد بار جن دے بار امام کوئی نہیں ہو دے گندہ ناد چاہ گیا چلو کسی پیڑی نو سراب تے کار دے بار میں ہونا تے منظر پڑا ہونا ہے مال قائم دے جد ظہور بھر بائے بار میں ہونا تے سور چاند دی روشنی دی لوڑ نہیں پہے گی قائم دے جسم تو نور اتنا نکلے گا قائم ہے تو زمین قائم ہے قائم ہے تو آسمان قائم ہے قائم ہے تو ازداری قائم ہے قائم ہے تو یہ کائنات قائم ہے قائم دا مالک جد ظہور تھا قائم کو قائم کیوں کہتے ہیں جو ہر شبز کے سر پر قائم ہو مومن تاہین نیکیاں کر دا بار ماں آقا دیکھ رہے باب ازدو کھڑا ممبر تے قرآن تے دونوں ہاتھ ہیں سیار موڑ آلے جد بار میں آقا دا ظہور ہو نا تو میرے بار میں امام نے نماز پڑھان دیا ہو نا کو جب بندیا پیچھے کھڑے ہو کہ سوچنا کہ بار ماں امام تشاہد چلی انو ولی اولاد گواہ ہی دے گا یا نہیں دے گا تو میرا بار ماں امام نماز کھڑے کھڑے مددگار نوہ کہ فلان نمبر صاف بند دی گردن اڑا دے میرے پاپ دی ودایت دی شاک کر دا یا رسول اللہ بچ مولا لی تلوار تو جڑی قائم دیا تھا فخر زاکرین بھائی شفقت بھائی آگے ادھا کھنٹا میں پڑھ لیا ادھا کو کھنٹا میں ہور پڑھ 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 پھر دوسری پڑھ لیا سلوات سناؤ جنو جنو محمد محمد جی بچ مولا لی تلوار تو جڑی قائم دے ہاتھ پڑھ ہونے میں الزام انہ سب کتاب پڑھ بھائی زاکر صاحب جی دو بار میں آقا انہیں ستر ہزار علماء جڑے اپنے شیعہ کہلان انہ دیا سرکار زبانہ کٹ کے کتیاں کے پاس ہڑ لیا کار جا کے سوچیں زبانہ کیڑیاں ہونے نے علیدی بلائدی تبریغ آلیاں پتھر دے پچھے بھی کوئی ولایدہ ملکر لکیا یا نو پتھر نے بول کیا موڑا کٹے سپلیت سربات پڑے با آدھ امیلو پڑیت پیا کٹے کٹے اپنے ضرف کار دالوں بڑا بندی آج پوہدے نے کلم اچھ کی تھی علی ولی لعظان اچھ کی تھی نماز کی تھے آج تو انتالیس سال پہلے میرے والد محترم علامہ تاج دین حیدری کراچی ہائی کوٹ گورنمنٹ دین نگرانی ججز موجود گی زیاد پاوتو مولوین الموس کی تا او مناظرہ چھپ چکیا میرے حت ویچ ایدہ نام لا جواب مکال ایدالت دی کاروائی دو مئی انیس سو تری زاکر صاحب میرے بزرگ آدالت چلی انہو ولی صاحبت کی تا سی کلم میں چھپی ازان میں چھپی تشاہد میں اور میرے بزرگ آدالت جس سی سی شیعہ کیا ہوا پھر دس راوی شریف کی تو شروع ہوئی دیکھو پاک نبی نے اعلان نبوت ترائی سال تبلیغ کی تیرہ سال مکہ تیدا سال مدین پاک نبی نے اپنی ترائی سال تبلیغ ایک رات با جماعت تراوی شریف پڑی ہوئے میں مذہب شیعہ چھاڑ تراوی نبی پاک نے پڑی ہوئی کوئی نہیں تھی یسی کیوں پڑی شیعہ اکام شروع کیتی ایسے طرح سلا تو حیر من نبی یہ بھی حضرت نے شروع کیتی ایک مولوی دا اکسی ڈینٹ ہو گیا خسرے دا خون لگ گیا پہلے ازان سعی دین دا سی خسرے دا خون لگ گیا ازان دین لگ گیا کہیں دا سلا تو حیر من سلوات بڑا لا جوا مکالہ عدالت دی کار بزرگ عدد سے آئے مننوں کی تو شروع ہوئی چالی پنتالی کام ایسے دین وی نہ رسول نے شروع کی تین نہ رسول دی آل نے حضرت نے شروع کی تین کچھ میں کام دا ساگ نا تو کچھ میں ممبر تے نہیں دا ایم سوری ایسے کتاب اج بزرگ دا سی عدالت اسی شیعہ کیوں آن ایسے کتاب اج ماتم دے دلائے باب آدم تو ماتم شروع کی تا چھوٹی امیت کپڑ گئے پھر تقییہ دا ثبوت پھر ادم تعریف پران خلافت اس کتاب اج کوئی چودہ مسئلہ دے حال نے چودہ دے صدقے میرے بزرگاں کیسی جیسے کار ایک کتاب جائے گی اس کار ایک وکیل آدم محمد پیدا ہوئے گا گڑی دے کھوڑا کتاب خرید سکتا ہے یہ بڑی مدلل کتاب بارہ سو حوال جڑے کہیں دے علی 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 لاک کی تھیل لک زاکر صاحب خطبہ پڑھ دیں واپس بھی آجائے شب کا سونا زاکر توجہ ہے مکال کتاب بارہ سو حوال ایک آدمی مشہدی سی سن جی لمد جی نہ میرے بزرگ کل مباس کرا ایس کرا چی کار کئی دفعہ تھے آکے بجی سنان دے بھی رہنے تو میرے بزرگ جی دو عدالت پیش ہوئے آکیا مرشد مبارک ہوئے مرشد تو اسی مناظرہ جت گئے انہا کیا حیدری صاحب اچھے بیش شروع نہیں ہوئی تو مناظرہ کی میں جت گئے بزرگ آکیا شاہ جی ویندے نہیں پہ جنہ مناظرہ کرنائے نہیں ہوت رہنے ایدر حیدری یہ آئے یہ سیال موڑا لے ہوئے کتاب میرے بزرگ دی انیس سو تریاسی جڑا مباس عدالت دی کاروائی لا جوا مکالہ یہ کافی فیدہ دے گا بچیاں نو بھی اتوک نسل نو بھی یہ کتاب خرید لیا یہ ہوئی بار لیا واسطے کتاب ایک میرے بزرگ اندر آ لیا آ واسطے بھی لگئی آ میرے ہاتھ وی چید نام شہادت سالسہ کا جواز دار تشاہد نماز اس کتاب جو بزرگ نے نماز دے تشاہد میں چلین وریدہ دی گواہی تھے سوڑا ماسون دے فرمان لکھے ساٹھ تے پنچ پیٹ مجھو تہیدہ دے صفحہ نوے کانوے تک بردوے بساری عربی فارسی اے بھی مطالعہ علی کتاب صفحہ نوے کانوے تک پڑھ دے اے کرونا آیا نا شاہد کرونا رزوی سائے حکومت تلو ویکسین دا انتظام ہو گیا جنہ کرام وی انکار دا کرونا اے کتاب ویکسین دا کام دے گی اے دو میں کتاب میرے بزرگا دی ساری زندگی دی تحقیق دن چھوڑ ایک بار دے ملوانے آواز تے ایک اندر دے ٹکوانے آواز تے ملوانے 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 شاد رکھ اے بارہ امامہ امامت بار میں دو اونہ ہے پہلی تقریری قائم آل محمد نے علی ولی لات کرنی ملوانے گھنے اے رجے من حیث ہو جیتا عربی کتاب آئے پڑے ایک ایک لفت دجمہ دار ملوانے امام زمانہ آگے واپس تور جو مسلح حال ہندے سن پھر دکان داری چال دی تور جو جیتو قائم آل محمد در عالم ہونا ہے حدیقہ تشیعہ مقدس ارد بیلی لفت علم تل لکھ اسی لائلہ عید اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ القائم بی عمر اللہ پہلی تقریری مولا ولایت کرنی تکیس مقام تکلم ازان یا نماز مجھ ولایت مخالفت کر لانت جو اللہ تحید اقرار واجب پاک رسول رسالت دکوا ہی واجب این علی ولی اللہ بی ہر جات نہ چھیڑ بد مکسر میرے جذبہ ایمان کو مجھے گھٹی میں پلائی ہے میری مان اپی اہدار ان تک میں بارہ امام عدی محمد سبوت تفصیل واسطے کتاب خرید بارہ امام عدی محمد سبوت دیتا قرآن وحدیث مطابق بارہ امام عدی صفت دی مسلمان قرآن تحت مولا علی قائم تک بارہ امام مدینہ یعودی یعودی چوبنا کرو جو ایتھے نہیں آیا مزل پوچھ دی وہ یعودی نے پوچھ تو کون ان نے آگیا میں امام زاکر صاحب یعودی آگیا اچھا تم امام دس دس اکڑی شاہ جڑی ایک دو نہیں اکڑی شاہ جڑی دو تین نہیں تین چار نہیں چار پنج نہیں پنج چھ نہیں چھ ست نہیں ست اٹھ نہیں شاہ اٹھ نو نہیں نو ہے دا نہیں دا یار نہیں یار بار نہیں رضی اللہ قالا نو شیعہ دیا جانا قربان سلمان صحابی دی جتی تو حضرت سلمان محمدی نے یعودی دا ہاتھ پھڑیا فرمایا چھاٹے نو اے دے بار بار کھلتے نو دے پھولا جا جا حق دا امام سلمان محمدی یعودی نو پھڑ کے سعیدو مومن شیعہ تیرے میرے مولا فرمایا اللہ ایک دو نہیں حضرت یاد مرحبہ دو ہن تن نئی اول نظم فرشت تن ہن چار نئی آسمان کتاب چار ہن پنج روز دیا باج من ماز پنج ہن چھ زمین آسمان والا چھ رات آج بنا آج چھ ہن سات نہیں آسمان اللہ نے سات بنائے سات نا اٹھ نہیں جن عرب دار چان فری دے آٹ نو نہیں حضرت نو علیہ سلام نظر نظر نو نو ہن دا نہیں موس علیہ سلام جن رات ان اللہ اضاف فرما رات ان تا یار آن یوسف علی سلام نے خوا بجڑ تار ڈٹھ یار آن بارانی اور کوڑیا حق دے امام بارا ہن تیرا جی حق دے امام بارا ہن تیرا یہ بارا امام ہی مدد کرنے والے ساڑھے مدد منگنا چھ شاک ہو ساکتا مولا علی طلعہ کے کائن تا امام دے مدد کرنے شاک ہو ایک جانور باز گیا نا بندیدہ خو زاکر ساکر ایک بندیدہ جانور باز گیا خو بے کیا پڑے پیران دے نا پیالا چھوٹے دا وڈے دا لممے دا گٹھے دا کاؤ دو دا دا جانور جانور کھو بے جائے ایک مولا علی دا ملنگ سی سی دا نیا جتیا چامن والا نے جانور دے میڑے پیر دا پتہ ہی کھو بے شدہ پیر ساڑے بھی چنگ دا کھو بے اللہ نے شیعہ کئی ایسی حسنیاں دیتی ہیں جنگ ہر کھو بے ہم ہر شخص بلایا جائے گا اپنی امام دینا موسلمان امام مان جڑا ماشرد مدان او کھٹ ایم تیرے سیرت ہوئے جنگ بڑے گیٹ چکان پھڑے ہوں تیرہ کی بڑھیں گا ماشرد مدان بڑیاں بڑیاں مشکلات ایک مشکل دا حل دیکھ میں گفت گفت میٹ رہے تفصیل واس کتاب لے مطالعہ کر ماشرد مدان بڑیاں مشکلات ایک مشکل پولے سرات پار کرنا پولے سرات بزرگ مولوی بڑے رنگ پار دینے پھڑک دیں ایک بولی صاحب پڑیا آہت من الصحی و عدع من الشاعر قیام تعالی دین پولے سرات پال نال زیادہ بریق تلوار تی دی اگ نال زیادہ گرم ایک بندہ اٹھا نگ مولوی جی سیدھی طرح آخر جنت رہ کوئی نہیں جان دا یہ کوئی لنگ ناری شای پیدا سنا تے کہیاں گیا سب مینو ہدا آیا کم آیا کم آپڑے قربانی بکریا موٹیا کرو این آتے چاڑ کے پول پار کرو مکیسے دیگال نہیں کر دا میرے بزرگ جی دو 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 جے پاسے تراویاں پڑھان دے سان نا تے من نو دیا بانگا میں دے دے زندگی کر گئی مجھ کو گرندر کی یہ بات تو چکا جو گئر کہ آگے نتان تیرا نمان بزرگ جی دو دو پاسے سان تے آن کترا میں قربانی دا لے لہند دا سان تے بہن دا سان جی پہلی کو لائے جاندہ سمینا بڑا تکڑا وائی پوڑ بار کرائے گا خلیفہ اول نے راز کھول دی تا میرے ہاتھ وے کتاب سوائق مور کلام ابن حضر مکی مفتی مکہ محمد اپنے دمان امام کعب سوائق دو چھتی اول کے دا سجا پاس ستار وی ستار خلیفہ اول کہ نبی پاک رشاد بھر بھر لائی یجوز اہدن سرات اللہ من کتاب لہ علی نبی پاک بھر 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 ماشر دم دان وے چھوز وے تا کوئی بند پول پار کر سک دائیں نہیں جب تا دے ہاتھ دو جو ہے در کر آر دیتا پروان نا ہو اللہ پانج منٹ میں ہو پڑھنے پاس مولا علی دا دیتا پروانہ ہونا تا پول پار ہونا نا تین جو نا جی میں مام دین کجائی یا کیسی جنت میں کوئی سیٹ کھالی نہیں خوشی سے جہنم میں وار مام دینا مولا علی دی مخالفہ تو ہوش نر کریں پروانہ تا مولا ہی دیکھ دینا اتن شرد مدان پتا چلے گا مسلمان جتے نبیان ہونا شہید ہونا صدیقہ ہونا اللہ دین ایک بندیاں ہونا ازادار و معاشر دی میدان ایک بی 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 آئے گی چالی شیعہ سنی کتاب میں پڑھے گا یوم ناد اللہ اعصم بی مام قیام تعالی دین ایک بی 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 آئے گی میدان معاشر فرشتہ بند کار لاؤ نک سور او سکم کردنا چکار رسول دی بی زہر تشریف لیا ایک یا دو ڈھائی منٹ وزید عبادت قائم آل محمد وڑا میرا پوزہ قرور کر تجھے میں پوزہ دی حضر عیدری کیامت نبی پاک بھی ہونا مولا علی بھی ہون اللہ بی بیوی تولے ہو جا اسی شیئی پاگل نہیں جڑے دن رات ماتم کرنے پاہ نبی پاک والد نے سیدہ ظہرہ دے مولا علی 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 شہر ازاد دار واللہ نا پاکیز ہستی ان واقع محسوس نہ کرو تو سیدی ایک کام بات کام لاؤ ازاد دار رائدی وجہ کی ہوئے گی قیامت والد رسول دی اکل ہوتی بیٹی ظہرہ اس حال وے چاہے گی نبی پاک لے برداشت نہیں کر سکند مولا علی صبر نہیں کر سکند اللہ کرم دس آم کہ کیسا حالت وے مفضو ہوئے گی مہربی کتاب آج گنا گر کھنر پڑے رسول بیٹی میدان ما شرکی میں آئے سیان موڑ علی ولی پڑھ ناڑ پنجان محب قدیم دی ازاد آر بی پی پاک میدان ما شرکی میں تشریف دیا انتیا ظہرہ پاک دی پاک جھولی وے شہزاد ایلی سگر دا کٹیا ہویا سار ہوئے زہرہ دی حت دی ایک روائد سنلے ایک ہور سنلو اجازت چاما زیوکار مداخان وقدی آزاد دار ومات مین جڑی ہون مسیبت اصل لگا اہل سنت چوتھی صدی دعالم ابو ساکھ اسفرائن اپنی کتاب نور لائن فی مشہد حسین ویچ لکھ دائیں قیامت والدن جید رسول دی بیٹی میدان معاشر جنت دروازے تشریف لے جا وندیا اس ویلے جنت دروازے دو شہداد کھڑے ہوں ایک دی جی سمت سار ہوئے گا دوسرے شہداد دی جی سمت سار نہیں ہوئے گا فات تان قط فات من دو حسن سیدہ زار امام حسن دی گر جب آم پا بکات بکان شدیدن تھاڑا مار کرو حسن فوتر دو دی موجود ہے تیرا بکان بکان شدیدن حسن مجتبار ہو کیا خند اممہ سامنے نظر کرو ہی میرا بھی حسن تھی جی سمت سار کوئی شیعہ زنی بھائی اوز مرے پاک مصطفی لوتی بیٹی زہرہ عرش الائدہ پایا پکڑ کے بھریاد کرے آنکھے کہ یا اللہ میں تیری جنت بت جانا ہی نہیں جب تک میرے حسن حسین تا فیضلہ نہ کر تے یا اللہ منداز سے ایک قصور سی میرے حسن حسین میں چکیاں پی بیو کے ازواز پھال سی ایک دیر جنادہ تیر اللہ ماشر دا میدان اے یوم لد دا دن آخری بات اللہ اگر تو حکم کرنا ہے میں اپنے پتر حسین دی شہادت دا گواہ بھی پیش کر سی دو مومن شیعہ سنی بھائیو جدو گواہ دی واری آئے گی اوز وقت پرشتی ہوندے امام زائن العابدین کو آکی آکندے سید ساجدین از بار ماشر تاہ دیکھ میں پھٹا گیا تیرا بابا حسین ناظر عزین العابدین یمینا بشمال سجاد سجی اکھر دیکھا بی خون رو کے آکندے فریشتی میرے پر نب چھو پھٹا گیا میرا بابا حسین اصل گواہ میں نہیں اصل گواہ پھٹی ماشر یعلم لذین زالم ایام گواہ